خلامت کے جلالی ببرکت نام میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں میرا بہتے بہتے سلام سمعے عزیزہ میرے بھائیو آئے میرے ساتھ کلام مقدر سے کھولیں قدعائش کی کتاب قدعائش کی کتاب اس کا اٹھائیس بار اور اس کی سوروی آت کا دوسرا حسام خلامت کے کلام مقدر سنے سے میں آپ لوگوں کی ذہنمائی کے لیے پڑھوں گا قدعائش کی کتاب اس کا سوروی آت کا دوسرا حسام میں آپ لوگوں کی ذہنمائی کے لیے کلام مقدر سے پڑھوں گا سو یہاں پر کچھ یو برکوم ہے یقین ہی پناہوند اس جگہ ہے اور مجھے علوم نہ تھا سو خوداند کے پاک اور مقدر سے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خوداند کی خاص خاص برکت ناظر ہو آمین سو میرے عزیزوں میرے بھائیو اب دیکھتے ہیں کہ خدا کے بردہ یقوب نبی کے بہت بڑے یقین کو کہ کیا کہتا ہے کہ یقین خدا منی سے جگہ ہے اور مجھے علوم نہ تھا طرف کر لینا مان لینا یقین کرنا بہت بڑی بات جیسا کہ مقی رسول بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ جہاں میرے نام سے دو یا تین کٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں گا اور جیسا کہ ہم سب بھی سندہ خدا کا مردس ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں میں بریشت کی طرف آتے ہیں اور آج کے ہمارے میسج کا مضمون ہے کہ خدا موجود ہے کیا مضمون ہے کہ خدا موجود ہے جب میں اس میسج کو دیکھ رہا تھا اس مضمون پر جب میں نے نگاہ کی تو دیکھا گور کیا تو مجھے ایسے لگا کہ ہم خدا کی موجود ہی گئے پوری سندگی بھر بھی پوری سانسیں کتنی ہماری اس قرمہ کی دنیا میں ہیں بیان کرنا شروع کر دیں تو کم بڑھ جاتا ہے اس قدر خدا موجود ہے اس قدر وہ ہمیں جاہ ہے اس قدر وہ ہر جگہ ہے ہم اپنے میسج کی طرف آتے ہیں کہ جب خدا کا مدہ یعقوب نبی اپنے باپ کے گھر سے نکرا جب خدا کا مدہ یعقوب نبی اپنے باپ کے گھر سے نکرا کہ وہ اپنے مامو لامن کے ہاں فارن آرام میں جائے تو اس نصافت میں اس راستہ میں یہ تو مصافت کر رہا تھا ایک جگہ خدا کے مدہ کو رات پڑھ گئے لمبی مصافت ہوگی اس رفاقت تا لوگ پیدل چلتے ہیں پیدل سفر کیا کرتے تھے میری دادہ بھی شکون آرکے میں میٹر پیدل ہی چلے جاتے تھے میرے دو چاچو شکی میں تھے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے پیدل سونہ میٹر پیدل چلے جاتے تھے پیدل سونہ میٹر پیدل چلے اوپنی بھی جاتے تھے دیو سون تیج سال کی عمر پائی انہوں نے اور ایڈر بیچے لیکن میرے عزیز اور میرے بھائیوں خدا کر پندہ یکوب اور نبی کی یہ نصافت کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم تو کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ سہارا لینے کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے سہارا لینا چاہتے ہیں کہ فلا دوست کے ہاں فلا عزیز کے ہاں فلا جانت پہچان والے کے ہاں ہم چہرے ہیں خدا کے بندہ یکوب اور نبی کی طرح ہم مسافت نہیں جگہ سے بڑی ہی خوبصورت مسافت ہے خدا کے بندہ یکوب اور نبی کی کہ جب جہاں اسے رات آئی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے خدا کی مرضی چاہی ہے خدا کی مرضی چاہی ہے کہ اسی جگہ اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہاں پر خلا کا بندہ یکوب نبی بگر خدا کے ساتھ کسی کا طلب کسی کا فوسطہ نہیں ہو سکتا ہے اور بڑی قبصورت سیری اور جو یہ سیری ہے یعنی میرے اور آپ کے آقا کی طرف اشارہ کرتی ہے میرے اور آپ کے بانی کی طرف اشارہ کرتی ہے میرے اور آپ کے نجات ہندہ کی طرف اشارہ کرتی ہے یسو مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسو مسیح کے بغیر کوئی بھی باپ سے نہیں گل سکتا کسی کا ملاف نہیں ہو سکتا اور ایک چیلی کی گھمت سنتی ہو دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بلندی کا فاصلہ سبور 138 والی اس کی دیارہ آیت کے اندر مرکوم ہے کہ زمین اور آسمان کی بلندی کا فاصلہ اور قلعہ منوتی لیش چپکت ہے جہار کون گر سکتا ہے اگر کونی کا سکتا ہے تو وہ بھی مجھے بھی بتا سکتا ہے تاکہ میں بھی چاندے ہوں اس کی تک دور 178 تو 118 اس کی دیارہ آیت میں اسی طرح مرکوم ہے اور اس سریری کی ایک بڑی خوبصورت بہت ہے کہ اس سریری پر خدا کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں اس سریری پر خدا کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں فرشتوں کا آنا اور جانا اس بات کا ثبوت ہے اس سریری پر خدا کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں فرشتوں کا آنا اور جانا آئے گا ساتھ کلامیں رکدس پڑے جہنہ رسول کی معافت لکھی گئے دن اس کا پہلا با اور اس کی کامناہیت میرے لیے کوئی نہیں پڑے پھر اس نے پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے ہیں اور اپنے آدم پر اترتے دیکھو گے ہالیلویہ یہ اس سریری کا پروف ہے فرشتوں کا آنا اور جانا اس بات کا فروح ہے کہ خدا مند جو ارنا کی معافت کلام کیا ہے کہ پھر اس سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور فرامن کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور نیچے بڑی آدم پر آتے دیکھو گے اور بہت بڑا پروف بہت بڑی مضبوط بات ہے کہ اس سریری کے اوپر کھلا خود کھلا ہے اور وہ اپنے بڑا یقوب نبی سے ہم کلام ہے پاتے کر رہا ہے بڑا یقوب نبی کو کہہ رہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تجھے واپس لکھاؤں گا اور میں اپنے سارے وعدے تیرے لیے پورے کروں گا میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یقوب نے اپنے بھائی کو دھوکھا دیا میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ بات یادی رکھیں کہ گناہ دھوکھے بازوں کے ساتھ برکت اور وفاداری کے وعدے نہیں کرتا ہے اگر کرتا ہے تو کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے خدا کے بندہ یقوب نبی کے ساتھ خدا نے برکت اور وفاداری کے وعدے کیے اور کیا کہا اسے کہا گا میں تیرا نام بھی سرائید رکھ دوں گا اور رکھا گیا ایسے برکت اور وفاداری کے وعدے اور کہہ دیا کہ تم سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے ایسا ہی ہوا آج بھی اسرائیل کا نام سن کر لوگیں ڈرک جاتے ہیں جنگے ریکھ سپر جائے ایک بری خیر جانے اسرائیل کا نام سن کر رہنے کھرے ہو جاتے ہیں پڑھ 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 ہو جاتے ہیں اور خدا نے جقوب نبی کا نام اسنائیل ہے اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جقوب نبی نے خدا کو دیکھا اور وہ زندہ رہا میرے عزیزوں میرے بھائیوں کوئی بھی خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ خدا کے بندہ موسیٰ کو دیکھتے ہیں وقت وہ بھیر بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جاری یہ اندر آگ جلتی ہے اور آگ بچتی نہیں موسیٰ نے کترا کر اسے طرف جانا چاہا جب موسیٰ نزدیک گیا تو اسے اس جاری میں سے منامند نے خود آواز دی اے موسیٰ اے موسیٰ کس جگہ تُب کھرا ہے وہ جگہ پاک ہے اپنے جھوٹے پیچھے اتار اور موسیٰ چرا کیونکہ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے ایسے ہی ہے موسیٰ اس بات کو جانتا تھا اس لیے گناہ کہ خدا کو دیکھ کر اوہی زندہ نہیں رہ سکتا ہے میرے پاسیزو میرے بھائیو اور جب موسیٰ نے کترانا چاہا تو موسیٰ اس بات سے گناہ تھا کہ خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح میرے عزیزو میرے بھائیو تب خدا کے بندہ یکوپ نبی نے خلا کو دیکھا تو اس وقت وہ سورا ہوا تھا اس کی آنکھیں باندھت تھی اس نے خواب میں خلا کو دیکھا خواب میں اس نے زیری دیکھی اور خواب میں سارا ماجرہ اس کے لیے یہ کھلا ہوا اور خدا نے اس کے ساتھ کھلا ہوں اور جب دو چار منٹ زیادہ بھی ہو لے تو ٹیمسل لی گئے میں نے بہت پوشش کی کہ اس میسیج کے میں کلوز سے کلوز کرو ابھی بھی میں کروں گا کیونکہ یہ میسیج کے جب میں نے دیکھا میں خود بھی حرام دیکھ کہ خدا مجود ہے خدا کا بندہ یکوب نبی کہا خیران کہا رہا ہے کہ خدا مجود ہے پر مجھے ورن منات سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ اسی طرح آج کر جو ہمارے میسیج کا مذہبور ہے کہ خدا مجود ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ موسیٰ کو دیکھتے ہیں اس کی پدائش کو ہم چھیل دیتے ہیں اس کی پدائش سے ہم اسے دیر دیتے ہیں کہ جب موسیٰ کی پدائش ہوتی ہے تو موسیٰ بہت خوبصورت تھا تو اس کے ماں باپ کا دیت نہ چاہا کہ انہوں نے بادشاہ کی طرف سے تو حکم تھا کہ ان بچوں کو ختم نیار دیا جائے کہ میرے عزیزوں میرے بھائیر جب موسیٰ کی ماں اور بپا کی باپ نے دیکھا کہ موسیٰ خوبصورت ہے انہوں نے موسیٰ کو مارنا نہ چاہا انہوں نے موسیٰ کو تین مہینے تک چھپائے رکھا تو جب موسیٰ کو زیادہ دیر چھپا نہ سکے تو کیا ہوا پھر موسیٰ کی ماں نے ایک ٹوکرہ گیا اور اس ٹوکرے کو روال کی وجہ نیزلال مٹی لگائی چکنی مٹی لگائی اور اس ٹوکرے کو دریاتے کنارے جاؤں میں رکھ کر آ گئی لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور اس کے ہمارے میسیج کا جو مضمون ہے کہ خدا بجید ہے اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جاؤں میں ٹوکرے میں ہے بند ٹوکرا ہے خدا مجود ہے موسیٰ کا محافظ ہے موسیٰ کو بچانے والا ہے اس ٹوکرے کو تو خراش تک نہیں آئی مٹی تک نہیں گھری تو جب بادشا کی بیٹی فراون کی بیٹی اپنی سہیڑیوں کے ساتھ اس دریاء کے کنارے گسر کرنے کے لئے جاتی ہے کہنے کے لئے گئی یا سیار کرنے کے لئے جاتی ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس نے دیکھا کہ جاؤں میں ایک ٹوکرا بڑھا ہے تو اس نے اپنی سہیڑیوں کو حکم دیا کہ وہ ٹوکرا اٹھا کر لاؤں جب وہ ٹوکرا لے کر آئیں ٹوکرا کو کھولا گیا ٹوکرا کے اندر بچا تھا خوبصورت تھا تو دیتما بادشا کی بیٹی نے دیکھا فراون کی بیٹی نے دیکھا اس شدادی نے دیکھا اس کا جیئی تھا اسے اچھا رہا اسے اس پر ترس آیا اس نے کہا یہ کسی عبرانی عورت کا بچہ ہے کلام جائے اس نے کہا کسی عبرانی عورت کا یہ بچہ ہے اور موسیٰ کی کھالا وہ جو ہے موسیٰ کی ماں کی بیٹ وہ دھول گئی دیکھ رہی جب اس نے بچے کو کھا تھا اس نے فوراں شدادی سے کہہ دیا کہ میں اس کے لئے کسی اپرانی نایہ کا بند و بست کرتی ہوں وہ اسے تیری خاتر دودھ بنایا کرے گی تو اس کا مجد کی اجرت اسے دیا کرے گی تو وہ اسی موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کی ماں کو لے آئے اور موسیٰ کی ماں کو پھر موسیٰ ملا اور موسیٰ کی ماں کی گود میں ہی اسی نے پرورش پائی یہاں یہ ہے خدا مجود ہے اور کہ ہمارے نیسل کا مضمون بھی یہی ہے کہ خدا مجود ہے اور موسیٰ کے پر تھوڑا بڑا ہوا ہے تو بادشاہ کے مہن نے بچہ دیا گیا ہے ہمارا خدا کیسا عظیم خدا ہے کس قدر وہ مجود ہے کہ وہ گورے سے اٹھا کر اونچے بات پا جاتا ہے اور شاہی کہنوں کا فرقہ بنا لیتا ہے موسیٰ جو ہے پادشاہ کی عظونی میں پادشاہ کے گھر میں پادشاہ کی بیٹی کا پیجہ دہ رہا جاتا ہے وہاں پر پرورش پاتا ہے دیکھتے ہیں کہ خدا کی کیسی مجودگی ہے خدا کے جلال کے لئے زورد آتا ہے تو ہم میرے عزیزوں میرے بھائیوں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ بڑا ہوا ہے تو موسیٰ کو خدا نے بنایا اور موسیٰ کو خدا موجوں کا اختیار دیتا ہے اور موسیٰ کو کہتا ہے کہ موسیٰ تو ایسے کنے کرنا ہے کہ موسیٰ کو اوسنے اکر جب موسیٰ نے ٹار مطور کرنا شروع کر دیا میں تو دوتلا ہوں میں بول نہیں سکتا دینے کر دیئے بہانے کر دیئے کہ انڈر میں میں بڑی لائنہ میں بلانے خدا میں کتے فرامن باچاہ تے کتے میں میں وہیں گا لکھر سکا نہیں جب خدا نے کہا کہ تُو بولنے والا نہیں ہوگا میں بولوں گا تیری طرف سے اور میں تجھے اپنے گھنال کے لئے استعمال کروں گا میں تیرا زور بنوں گا میں تیری گکوت بنوں گا میں تیری طاقت بنوں گا تو نہیں بولے گا میں بولے گا موسیٰ کو خدا بڑا مضبوط کرنا چاہتا ہے موسیٰ سے خدا نے کہا کہ یہ لاکھی پکڑ لے اور اس کا زمین پر ڈال لے جب وہ لاکھی موسیٰ نے زمین پر ڈالی ہے تو وہ لاکھی سام پتہ لگئی موسیٰ پھر ڈرا اور خدا نے کہا تم ڈر نہیں اس کو دھم سے پکڑ دے جب موسیٰ نے اسے دھم سے پکڑا تو وہ لاکھی بن گئی اسی طرح میرے عزیز میرے بھائیوں موسیٰ کو خدا مضبوط سے مضبوط کر رہا ہے اور موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ تو سینے پر رکھا تو جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تو خدا من نے جب اسے حکم دیا جب خدا مجود تھا تو اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ نکال تو جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو سفید برف کی مانت تھا گول پڑا ہوا تھا موسیٰ پھر گیا تو جب خدا نے اسے پھر حکم دیا کہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تو موسیٰ نے جب اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہے تو پھر خدا نے جب اسے کہا کہ اسے نکال تو پورے جسم کی طرح نارمل تھا یہ ہے خدا مجود ہے اور موسیٰ کو خدا موجودوں کا اختیار کر دیتا ہے اور موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں تیرے پادشاہ سے حرون کو ترہ بھائی جو آ رہا ہے اس کو بھیجوں گا اور جو گروپ کہے گا میری طرف سے وہ کہے گا موسیٰ اور حرون کو خدا موجودوں کا اختیار کر دیتا ہے اور ان کی لاکھی کی حمل کمالات دیکھتے ہیں اس کے کام دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ سے انہوں نے سوال کیا تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میں عبرانیوں کے خدا کو نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کا خدا ہے جعبوب کا خدا ہے اسرائیل کا خدا ہے ہم سب کا خدا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں بیا اور نرکم دیا ہے کہ فراؤن سے کہہ دو تینے تین دن کی مسافت پر بیا پان میں چانے دیں تاکہ میری یہ عبادت کریں میری یہ بندگی کریں تو بادشاہ اس کو پہلے ہی فراؤن تو فراؤن جو ہے اس کے بارے میں خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں اس کا دل سخت کرتا جاؤں گا اور وہ بڑی وسیرتوں کے باوجود جلدی اتنی سسانی سے مانے گا نہیں اور ہم تم کو جس میں جانے نہ دے گا اسرائیل کو جانے نہ دے گا تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب فراؤن کے پاس موسیٰ اور حرون جاتے ہیں تو خدا کا پیغام لے کر جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہمارے خدا کا یہ نشان ہے تو جب موسیٰ حرون موسیٰ حرون نے اپنی موسیٰ کی لاتھی کو مارا تو وہ لاتھی سانپ بن گئی اسی طرح میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ سرنیمی فراہون مہادشاہ نے بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیا اور انہوں نے لاتھی ماری اور وہ لاتھی بھی سانپ بن گئی مگر میرے عزیزوں میرے بھائیوں خدا محجود ہے خدا کی لاتھی کی قوت دیکھتے ہیں خدا کی لاتھی کا زور دیکھتے ہیں کہ محرون کی لاتھی جو ہے موسیٰ کی لاتھی جو ہے ان لاتھیوں کو نگل ان لاتھیوں کو نگل گئی لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں جو بھی موچ سے انہوں نے کیے اسی طرح میرے عزیزوں میرے بھائیوں جاپر اور جادوگار بھی موچے کرتے لیکن حرون اور موسیٰ کی طرح ان کے موچ سے کام نہ کرتے تھے علیلویہ خدا کے جلال کے لیے جو اور دیکھتے ہیں اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب مصریوں پر انہیں وافتے ناظر کرنا شروع کر دی اور موسیٰ حرون کو مضبوط کر دیا مگر وہ نہیں مانے گا ایک ٹائم آئے گا وہ مان جائے گا اور تمہیں تین دن کی مسافت پر جانے دے گا میں کچھ ہج کروں گا کہ میں نیسد کو شارٹ کروں علیلویہ تو جب میرے عزیزوں میرے بھائیوں پہلی آفت کو آفتہ کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے نازل ہونا شروع ہوئی ہیں تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ گھبرائے ہوئے تھے تو مینکوں کی آفت پر ہمیں چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے ملک میں جھیلوں میں دریاؤں میں سمندروں میں خالوں میں ان کے عبودے ہوئے آٹوں میں مینک ہی مینک کودھ پڑے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں حفظہ جو ہے فراہون وہ گھبرائے ہوا ہے اور اپنے جادو گرہ میں کہتا ہے مگر ان کے کہنے سے یہ کچھ ہو رہی پاتا ہے اور جب تو بہت سی آفتیں ان پر نازل ہوتی ہیں تو پھر چونوں کی آفت بھی ان کے لئے آ گئی اور ان کے ملک میں چونے بھر گئی چڑ آئیں اور وہ گھبرائے کہ مزور پڑے مگر فراہون کا دل خدا کے ساتھ گر دیا تھا اس لیے اس نے کہا کہ میں تجھے تمہیں جانا اور دیکھتے ہیں کہ جب مچھوں کی آفت آتی ہے تو پھر بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ بہت سی پہنے بادت کے لئے ہمیں جانے دے میں شارک کرنے کے لئے اس کو شار لفاظوں میں بیان کر رہا ہوں جب مچھوں کے گھول کے گھول مصریوں کی زمینوں پر چڑ آئے ان کے اناجوں پر چڑ آئے ان کے درختوں پر چڑ آئے ان کے خطوں پر چڑ آئے ان کی نسلوں پر چڑ آئے ان کے لوگوں پر چڑ آئے تو میرے عزیز و میرے بھائیو پھر بھی خدا نے فراہون کا دل سہت کرنے اور اس نے اس کا ایلیوں کو چاہتے ہیں کیا؟ کھوڑے اور فرلانوں کی مصیبت بھی آتا ہے ایسی مصیبت میں بھی خدا نے فراہون کا دل سہت کیا اوروں کی مصیبت دیکھتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی اوروں نے نہیں چھوڑا ہے فصلیں تباہ کر دی ہیں کانے پینے کی چیزیں تباہ کر دی کھیتی باری جاتی رہی سمسہ جاتا رہا ہر چیزوں نے بھی تباہ ہو گئی مگر میرے عزیز و میرے دوست و میرے بھائیو دب و خم کلام کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہہ دیا تھا کہ میں فراہون کا دل سخت کر دوں گا اور وہ تمہیں جانے نہ دے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کٹیوں کی آفت کو دیکھتے ہیں کہ جب کٹیوں میرے عزیز و میرے دوست و میرے بھائیو کھیتوں میں آ جاتی ہیں تو کٹیوں کو دیکھ کر ہم بھی بہت گبرائے جاتے ہیں یہ کیسی بڑی مصیبت ہے تو جب کٹیوں کی مصیبت ان پر آتی ہے تو پھر بھی میرے عزیز و میرے بھائیو وہ گبرائے ہوئے سے کمزور ہوئے سے نظر آتے ہیں بچوں سنے کٹیوں ہی کٹیوں پہ بہت چاند آیا مگر خدا نے جو وقعا تھا کہ میں فراہون کا دل سخت کر دوں گا تو میرے عزیز و میرے بھائیو جب ان کے ملک میں تین دن تک طریقی چھائی رہی کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا اس وقت بھی میرے عزیز و میرے بھائیو ان کے دل سخت ہوئے اور حاصل اکرام یہ ہے کہ خدا نے جب ان کے دلوں کو نرم فرا ان کے دل کو نرم کر دیا جب پلوٹوں کی پلوٹوں کی تکلہاقت کا علام ہوتا ہے کہ پاک سفرا ان سے لے کر جو جیل کے اندر کہہ بھی ہیں ان کے نوکر ہیں چاکر ہیں پلے سے لے کر چھوٹے تک پلوٹے مارے جائیں گے تو میرے عزیز و میرے بھائیو سب کے مارے جانے سے بہت زیادہ بہت دکھر ہے اور اس سارے ماجے میں اسرائیلیوں کا میرے عزیز و میرے بھائیو فال تک بھی پانکا نہ ہوا ان کا جو میرے عزیز و میرے بھائیو کچھ بھی نقصان نہ ہوا اسرائیلی جیسے جگہ رہ رہتے وہ مبخوض تھے اس میں کوئی بلا کوئی تو کوئی تکلیف نہ تھی اسرائیلی جو تھے ان کے مصر کے اندر بہت مسیبت میں رہتے تھے ان کو مجھ سے بہت بڑی مشقت لی جاتی تھی ہیتوں کا بنانے کا کام ان سے زیادہ لیا کرتے تھے زیادہ اسرائیلیوں سے ہیتے بنانے کا کام لیا جاتا تو جب میرے عزیز و میرے بھائیو خدا نے اپنے لوگوں کے رخائی بکشی جب خدا کے پاس گئے خدا نے انہیں حکم دے دیا خدا نے کہہ دیا کہ اس بار میں فراہون کے دل کو نرم کر دوں گا تو خدا نے فراہون کے دل کو نرم کر دیا اور اس نے انہیں جانے دیا اور اس نے کہا کہ مرد ہی جا سکتے تو فراہون سے انہوں نے سوار کیا کہ ہم مرد نہیں ہمارے خدا کا حکم ہے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے اسرائیل کے خدا کا حکم ہے ازہاد کے خدا کا حکم ہے چکوب کے خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنے بان بچے اپنے مبیشی سب پچھ ساتھ لے کر جائیں گے اور اپنے خدا مند کی وہاں پر عید بنائیں گے اور خدا مند نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جا بھٹو مچھاؤ تو اسرائیلیوں سے جو ہم مستر کے لوگ ہیں تم اپنے پڑوسیوں سے ساتھ والوں سے چاند پہ چاند والوں سے سونا اور چاندی جو جو چیز تمہیں ملے کوئی تمند لے کر اپنے ساتھ جانا پرنا نکدار تاکے تو جائے تو میرے اسیسا میرے بھائیو اسرائیل اسرائیل جب انوچلے تو اس وقت وہ مضبوط تھے شادوان ہوئے تو مصری جیول تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے سراسیمہ تھے حران تھے پرشان تھے تو اسرائیلیوں نے خدا کے بندوں نے جو 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 کچھ بھی ان سے مانگا اور انہوں نے دے دیا بڑے ہی زور اور شور کے ساتھ خدا کے لوگ تین دن کی مسابت پر جا کر انہوں نے عید بنائی اور اپنے خدا کا اپنے ملنچی کا اپنے نجاہت اہدہ کا انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ واہ کیا ہی خدا مجود ہے جب خدا مجود ہوتا ہے تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں ایسے ہی موجھ سے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب لازر بلش چہان فانی سے رینہ تکائے گیا ہے تو خدا مند یسو مصری کو بیغام گیا ہے کہ لازر اس چہان فانی سے رینہ تکائے جگہ ہرہا چکر چکا ہے اس چہان فانی سے اپنے لوگوں کے ساتھ چاہ بلا ہے خدا مند کے جنار کے لئے سوڑا حقا ہے تو جب خدا مند یسو مصری کو بیغام گیا تو لازر کہ بلش چکر خدا مند یسو مصری جو ہیں دوسرے گاؤں میں ساتھ میں تھے وہ آ سکتے تھے مگر خدا مند یسو مصری نے اس لیے آنا نہ چاہا کہ جو خودی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان اس جہان فانی سے رینہ تکار جاتا ہے تو اس کی اندروج ہوتی ہے سمہین پا تین دن زندہ رہتی ہے اس لیے میرا اور آپ کا نجات دہنہ نہ آیا اور خدا مند یسو مصری جب چوتے دن آئے اور مریم اور مارتہ کیا کہتی ہیں کہ خدا مند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا بگر خدا مند یسو مصری نے کیا کہا کہ لازر مرا نہیں ہے سوتا ہے تم یقین جانو مگر میرے عصیصوں میرے بھائیوں اسے بھی میں نمبا کرنا میں ہی چاہتا پوری کے پیر میں جانا میں ہی چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے عزیز اور میرے بھائیوں جب وہ نفتا مند یسو مصری آئے اور خدا مند یسو مصری لازر کی قبر کے قضا پر جانے لگے تو ان کے ساتھ ان کے شگیرد اور بھی بہت سارے لوگ تھے جیسا کہ ہم نے بھی بہت دفعہ اب جانتے ہوں گے نظام خدا کے خادم میں بھی کسی بدلو گریفتان جب پاسر کو لوگ جو پا جاتے ہیں وہ نکالنے کے لیے دواں کرنے کے لیے کوچھ لوکی کا قضا پر اثر دیں کہ کوچھ لوکی تماشا رکھا رہا ہے چلنے عزیدی دینے ہیں یہ کی کہتا ہے تو میرے عزیز و میرے بھائیوں ایسے لوگ بھی مجموعہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں تو جب خدا مند یسو مصری ناظر کی قبر کے پاس گئے ہیں تو جب خدا مند یسو مصری نے دیکھا کہ خدا موجود ہے میرے خدا کا حکم ہے میرے باپ کا حکم ہے تو خدا مند یسو مصری نے جب بڑی بلاند آواز سے لازر کو بکارا کہ آئے لازر آئے لازر قبر سے باہر نکل آ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں لازر تو ہے خدا کی قدرت کے سامنے ٹھہر نہ سکا اس کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ خدا کی قدرت کے سامنے ٹھہر سکے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں چہرہ نمان سے لپٹا ہوا ہے لازر قبر سے باہر آ گیا ہے یہ کیسا ماجرہ ہے بڑا عجیب یہ میرے یسو مصری یہ میرے خدا کی قدرت ہے یہ خدا موجود ہے اسی طرح میرے عزیز و میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صدرک مصر اور مندجنیوں کو آگی بٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو آگ بہت تیز ہے تو میرے عزیز و میرے بھائیوں جب بادشاہ ان کو دیکھتا ہے کہ ہم نے تو دیکھتا ہے کہ یہاں میں نے دینا ہے سرسڑ گئے انہیں مرکھپ گئے انہیں ایڈی دیز آگے لیکن میرے عزیز و میرے بھائیوں جب اس بادشاہ نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں نے تو تین ڈڑوائے تھے یہ تو چار ہیں یہ تو آگ میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی پارک میں گھوم رہے ہیں جیسے کسی شہرگاہ میں گھوم رہے ہیں آگ تک انہیں جو نہیں رہی ہے آگ تک ان کا بارت تک بھانکہ نہیں کر رہی ہے تو چوتھا جو ہے اس کی شکل جو ہے آلازانِ زیتی ہے تو وہ میرے عزیز و میرے بھائیوں بادشاہ گھبران گئے ڈڑ گیا اور ماں کی اور کہا میں بھی ہمارے بدا کے ساتھ ہوں ان کو نکالا اور ان کے ساتھ ملا میرے عزیز و میرے بھائیوں میں آج میسیج تو اور ہی کچھ لے کر آیا تھا ہی دے پینٹی کوس کا میسیج بھی لے کر آیا تھا مگر میں نے چاہا کہ میں خدا کی بردی کو خدا کی آواز کو پورا کروں گا تو میرے عزیز و میرے بھائیوں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس اور سلاس کی سندگی پر گھور کرتے ہیں کہ پلوس اور سلاس جو ہیں جیل کی سلاہوں کے اندر ہیں وہ دعا کر رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں ہم کے گھیتگاہ رہے ہیں تو جب میرے عزیز و میرے بھائیوں وہ ہم کے گھیتگاہ رہے تھے تو خدا موجود تھا جیل کی سلاہوں کے اندر اس کیج کے اندر بھی پلوس اور سلاس کے خدا خدا موجود ہے جب وہ پرستش کر رہے تھے تو جیل کی نیو ہال گئی اور تالے ٹوٹ گئے اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور دروہ جاؤ گدا جب دروہ جاؤ گا تو اپنے دعا نقصان جائے گا اور پلوس اور سلاس نے بڑی آواز سے کہا کہ اپنے دعا نقصان نہ پھنچا یہاں ہاں تہدت کوئی بھی نہیں سب موجود ہیں اور دروہ نے روچنی چراغ لیا اور دیکھا اور وہ گھبرا گیا سرے سیمہ سے ہو گیا پلوس اور سلاس کو اپنے گھر بیٹھا کر گئے ان کے ہاتھ باؤں بھی دوئے ان سے دوائے کرائیں پچھا کو کہا گی میں چھوڑ دو یہ خدا کے دوگ ہیں انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے کہا گیا کہ پھنٹوں میں یہ ناکہ گیا مگر وہ کچھ ہوئے کہ شکر ہے خداوند کا شکر ہے میرے یسروں کا کہ ہم اس کے نام کے لئے ستائے دو گئے وہ موجود تو ہے ہم خدا کی موجودگی کو دیکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے اسی طرح میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں اقتدائی اور جلانی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے جو عبادت کی ہے ایتے پرنٹی کوس پر اقتدائی جلانی کلیسیا جو ہے ایک سو پیس لوگوں کی جماعت پر مجھتے ہیں اور جن میں مقدسہ مریم بھی موجود تھی مقدسہ مریم بھی موجود تھی میرے عزیزوں میرے بھائی یہ ایک سو بیس کی جماعت میں اقتدائی اور جلانی کلیسیا کا برنا ایک بہت سا علاقہ ساتھا ہے ایک بڑا خوبصورت ساتھا ہے تو جلائی اقتدائی اور جلانی کلیسیا جو ہے ایک سو بیس لوگوں پر مجھتے لے رہتی اور میرے عزیزوں میرے بھائیوں امار زعباد مکتالی ہے سنتاریس آیت کے مطابق جو لوگ نجات پاتے قدامندہ روز ان کو کلیسیا میں ملا دیتے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس طرح میرے عزیزوں میرے بھائی ہم پترس نے سنایا دب پہلا فہد پترس ہوا تو تین خسار آدمیوں نے اس زندگی بخص کلیسیا کو قبول کیا اور انہوں نے پتیس مہ لیا اور وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے اس طرح میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں امار زعباد اکتالیس آیت کے مطابق قدامندہ سیکھ انکلیسیا روز بھروز روز بھروز 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 پرنے شروع ہو گئی مرحب روز کلیسیا اللہ پہلا تہیدہ قبول کرتے ہر روز وہ کلیسیا میں شامل ہو جاتے اس طرح میرے عزیز و میرے بھائیو اسے بھی میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میسے دوسرے سے میں نے کچھ حیثہ لیا کہ بدا موجود ہے اس طرح میرے عزیز و میرے بھائیو مارک چار باب چار آج کے مطابق کلیسیا کی تدار پانچ ہزار کے قریب بڑی عزم اسیدی کلیسیا بندی گا کلیسیا کی تدار پانچ ہزار کے قریب تو ہم میرے عزیز و میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں میرے عزیزوں کے خدا موجود ہے خدا کی موجودگی کے حوالہ سے میں ایک بہت بڑا بھیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ کتاب مقدس کے اندر مقاشرہ کی کتاب میں سے ہمیں ملتا ہے کہ خدا کے بندہ یہنہ عارف کے بارے میں کہ جب خدا کا بندہ جہنہ عارف پتوس کے جزیرہ میں کیسر کی خیل کے اندر تھا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جھول بجایا جاتا تھا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جھول بجایا جاتا تھا جب کیسر کا جزیرہ کے اندر آنا ہوتا تھا تو بہت بڑا اران چاری کر دیا جاتا تھا کہ کیسر آ رہا ہے اور یہ کہ سار جھک جائے جو سر نہیں جھکائے گا اپنا اس کا سر کم کر دیا جائے گا اس کا سر کار دیا جائے گا تن سے جدا کر دیا جائے گا جن کو ایک کیسر کا پریشر دیا جاتا تھا دیکن میرے ازیزہ میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بتہ یحنہ عی رکا جو ہے اس بات سے بہت خوبی واقت ہے جانتا ہے کہ خدا موجود ہے اور یحنہ عارف کہتا ہے کہ میں اپنا سر کسی کے سامنے مقود کے سامنے کسی قیادرے گہرے کے سامنے کسی یتو پتنپ کے سامنے نہیں چکاؤں گا میں اپنا سر چکاؤں گا تو اپنے ملتی کے سامنے اپنے خدا کے سامنے اپنے بادشاہ کے سامنے چکھاؤں گا یہ سب کٹ تو سکتا ہے کسی اور کے سامنے جھکے دنگوں سے گئے تو سب میرے عزیزوں میرے بھائیوں کیا سکتا جزیرہ کے اندر آنا ہوا تو سب ساکتیوں نے اپنے اپنے ساکھ رکھائے اور اسے سجدے کیے میں نے خود بھی دیکھا ہے میں کسی بڑے لوگوں کا کام کر رہا تھا تو اسے گھوں میں سو گروبے کے مالک تھے ان کا میں گھر بنا رہا تھا تو میں اس کو دیکھا جب وہ آدمی آیا اس کی ملک تھے اور جب آیا تو لوگ سر پر بڑھ رہے سجدی گھر رہے تھے کیا مات ہے سحمد اپرام نے سکتا جی جب کیسر آگے لوگوں نے اپنے اپنے ساکھ رکھائے اسے سجدے کیے لیکن خدا کے بندہ جو ہمنا عارف نے اپنا سر نہیں چکایا ہے تو کہ جب اس کا سر نے دیکھا تو کہ سر کو غصہ آیا وہ وقت کا حاکم تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا اس لئے اس نے غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم جائی کر دیا کہ یوہنہ عارف کو سخت سے سخت سزا دی جائے اسے سخت سے سخت کام دی جائے کہ اس کی موت ہو جائے کہ مر مٹ جائے اسے پانی کا کھڑا دیا جائے کہ یہ پہوڑ کی چوٹی سے اوپر سے نیچے پانی کا بڑا بننے کے لئے جب آئے گا تو اس کی آتے جاتے ٹیک ہو جائے گی یا مار جائے گا یا مٹ جائے گا اس کا نام تک نہیں رہے گا یہ چھاسی سال کی عمر میں ہے بزرگی کی حالت میں ہے لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ یوہنہ عارف پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پانی کا گھرہ گھرنے کے لئے اترتا ہے تو قدم قدم پر یوہنہ عارف کا خدا جو ہے وہ موجود ہے اور یوہنہ عارف کا خدا قدم قدم پر یوہنہ عارف کی سلامتی ثابت ہوا ہے اور یوہنہ عارف پہاڑ کی چوٹی سے بڑی ہی دلیلی کے ساتھ بڑی ہی قوت کے ساتھ اترا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے تو یوہنہ عارف نیچے آگیا ہے اور آگے جہاں پر اس نے گھرہ برنے کے لئے جانا ہے وہاں اس پر دالے دالنے سے ایک مزل کر جانا ہے دل دل میں سے گزرتا ہے تو خدا اس کا موجود ہے کدم قدم پر اس کی سلامتی ثابت ہے جیسا کہ قناماند یسو مسیح نے پترس سے جب سوال کیا کہ اگر قناماند یسو ہے تو میں بھی تیرے پاس چل کر آؤں تو یسو نے کیا کہا کہ پترس تو بھی چل پر آؤں پترس پانی پر پر نے چلنا شروع کر دیا پترس کا دھیان جب قناماند یسو مسیح کی طرف سے ہٹا تو اوہر گروہ بنے لگا پترس کا مگا اس نے کہا کہ میں بھی پانی پر چند درور چے آگیا پترس جمائنٹ کے آگیا قناماند یسو مسیح کی طرف پترس کی آگیا پترس جب بنائی شروع ہو گیا اور قناماند یسو مسیح کو اس نے چلنا کر پکا کر کہا اے یسو اے یسو مجھے بچا اور قناماند یسو نے اپنا سلامتی والا ہاتھ بڑھا کر قدا کی موجود کی پا کر اسے بچا لیا اور اس سے بھی کہہ دیا کہ تو نے گئے پتا لکھوں شاکھ کی نباس ہے شاکھ کی نباس ہے دیکھا تو اس طرح عزیزہ میرے بھائیوں قدا کا بندہ یحنہ عارف جو ہے دل دل میں سے گزرا ہے قدا اس کے ساتھ ہوا ہے قدا اس کے سلام کی ثابت ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح مختلف طریقوں کے ساتھ قدا کے بندہ یحنہ عارف کے ساتھ سیاد کی جی گئی مختلف طریقوں کے ساتھ اسے سزا جی گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے اکانوں کی سزا سے اسے تو ضرر تاک نہیں پہنچا اسے تو خراش تک نہیں آئی اس کا تو بالتاک بانکہ نہیں ہوا تو میرے عزیزہ میرے بھائیوں لیکن وہ یہ ہی نہیں جانتے تھے کہ یحنہ عارف جس کنا کو مانتا ہے جس کا نام کو مانتا ہے اس کا نام بڑا ہے وہ جلالی ہے وہ جلال کا بادشاہ ہے حبیت کا باپا ہے شلامتی قیشہ زیادہ ہے یحنہ عارف کو تو کچھ نہیں ہو سکتا اس بادشاہ کے لئے تو ہوتا تھا تو میرے عزیزہ میرے بھائیوں جب انہوں نے دیکھا کہ یحنہ عارف کو تو ہمارے بڑے کاموں کی سزا سے کچھ بھی نہیں ہوا تو یحنہ پھر سے میرا قیسم نے حکم جاری کار دیا کہ یحنہ عارف کو وہ ہماری جو سب سے بڑی سزا ہے وہ اسے دی جائے یحنہ عارف کو اس گھار کے اندر بند کر دیا جائے جن قیدیوں کو ہم اس گھار کے اندر بند کر دیتے ہیں جن کے لئے ہماری بڑی سزا ہے کہ یہ مر جائے نہ تو ان قیدیوں کو کچھ کھانے کو دیا جاتا تھا نہ پینے کو دیا جاتا تھا وہ بھوک سے یاد سے مر جاتے تھی تو ایسا ہی ہوا نے خدا کے بندہ یحنہ عارف کو پتھمس کے جدیلہ کے اندر اس قید کے اندر جو نیر کی کوٹری ہے اس میں بند کر دیا گیا اس گھار کے اندر پتھو پر پتھر رکھ دیا گیا اس کے موں کو بند کر دیا گیا لیکن میرے عزیزہ میرے دوست اور میرے بھائیوں خدا کا بندہ یحنہ عارف کا خدا جو ہے اس گھار کے اندر جو کہیں نیر کوٹری ہے پتھرہ ہے اور یحنہ عارف جو ہے اس نے ایک دم بہت روچنی دیکھی اور خدا کا جلاغ دیکھا اور یحنہ عارف کیا کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا اس کا سر اور بار سفید پتھ کی ماند ان کی ماند سفید تھے اور اس کی آنٹھیں آ کے شورا کسی ماند تھی اس کے موں اس خالف پیتل کے سے تھے جو پٹھی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز وہ سزور کے پانی کسی تھی تو یحنہ عارف کیا کہتا ہے کہ جھا کر یحنہ عارف نے ایک دم بڑی روچنی دیکھی خدا کا جلال دیکھا تو یحنہ عارف کو تسلی ہوئی کہ میں زندہ ہوں تو رہے کے لئے وہ سر روچنی میں مضاکہ بڑا یحنہ عارف نے بہت سے قیدیوں کو دیکھا کہ جنس کے بدلوں سے ان کی ہڈیاں جدا ہو چکی تھی بہت سے قیدی ایسے تھے جو مر چکے تھے اور بہت سے قیدی ایسے تھے جو زندہ تھے وہ بھوکے تھے وہ پیاسے تھے وہ بھوک سے پیاس سے ترپ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ کھانے ہوں خدا کے جلال کے لئے ز wi μας کہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے جائے تار کے ہم بات جائے تو میرے عزیزا میرا بھائیو ہم خدا کی مجودکی جو پاتے ہیں خدا مجود ہیں خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اور بہنِ یوہنہ عارف کے لئے کھانا لے کر آئی حالانکہ ان کی بھی یہی صداقی جو ان کی مدد کرتا ان کو بھی اس گار کے اندر پتھنا جاتا تو کند کر دیا چاہتا تھا وہ بھی اس کے اندر ہی مر جاتا تھا لیکن یہ میری بہنیں میری بیٹیاں تلیر نہ ڈر یہ خوصلے کو لیتا بنا ایمان بسکر ہے کہتی ہے کہ شکینا کھلا وندر کس جگہ ہے اور بہنیں آئیں اور یوہنہ عارف کو بڑی تلیری کے ساتھ کھانا دے کر چلی گئی اور یوہنہ عارف کیا کہتا ہے کہ مجھے تو جس کی پوک اور پیاس تھی وہ میرے پاس ہے اب ان چیزوں کی ضرورت میرے ان بھائیوں کو ہے سو یوہنہ عارف نے اپنے ان بھائیوں کا کیا کیا اور اپنی روٹی ان کو دی اور یوہنہ عارف کیا آتا ہے کہ میری زندگی کی روٹی جو ہے جو مجھے بچانے پر قادر ہوا ہے وہ میرے پاس ہے اور یوہنہ عارف کیا کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر نبوت دیتا ہے نبوت کا کلام لیتا ہے میرے خدا نے مجھے ساتھ ستانوں کا بھید بچہ سھونے کے ساتھ ستانوں کا بھید بچہ اور کہتا ہے کہ جو سھونے کے ساتھ ستانوں کا بھید بچہ ہے وہ سات قریشیاں ہیں اور سو سے سات ستانوں جو ہیں وہ قریشیوں کے فریسٹے ہیں اور ان میں سے ایک ایسا ج راگ دان ہے جو افسد کی قریشیاں ہے جس کے بارے میں ق nghĩسیل شمعہ بچانے جون آر کا فرمایا کہ افسد کی قریشیہ کے فریسٹہ کو یہ لے立 Pakistan کہ جو اپنے دہنے ہار ساتھ ستارے لیے ہوئے سونے کے ساتھ رنگ دنوں میں پھٹا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور میں تیری مشکر اور میں تیرے صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں پر ہے نہیں تُو نے ان کو بھی آزماتر چھوٹا پایا ہے اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تُو میرے نام کی تاتر مصیبت اٹھاتے 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 تھکا نہیں ہے پر مجھے تُو سے یہ سکتا ہے ابتدا ہے آج کے میسیج کی کہ مجھے تُو سے یہ سکتا ہے کہ تُو نے پہلی سی محبت چھوٹا ہوں بس خیار کر کے تُو کہاں سے کرا ہے اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر نظم تیرے پاس آ کر تیرے جرابدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جرابدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہم طریقی میں رہنا چاہتے ہیں یا اجانہ میں رہنا چاہتے ہیں اجانہ میں رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے جرابدان کے لئے زور تھا اجانہ میں جرابدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا افسس کی کلیسیاں جو ہے پڑی ہی مضبوط تھی مگر اس نے پہلی سی محبت چھوڑ گی گنڈی محبت شروع کر دیتی ہے پہلے سے ترہ کامل جائے گا اور خدا نے نے کہا کہ محبت پر کے پاس آگا ترے چرابدان کو اس کی جگہ سے رکھا دوں گا اگر تو بھی نہ ہونا چاہتا ہے تو آنکھوں میں لگانے کے لئے مجھ سے سرمانے کبھی بھی توں مجھ سے نہ جائے گا بلکہ خر وقت توں نور ہی نور خدا کا جلال ہی جلال خدا کی قدرت ہی قدرت خدا کی موجودگی موجودگی پہتا رہے گا سو میرے قصیص و میرے بھائیوں آج کے شکالہ بھوک سروت کرام کی بسیدہ سے بلان آپ سمو کو اور مجھے کی گروہ بیر برکتے رفا کریں تمہار تکلے کریں